دہشت گردوں بدماج چولے کی سپریم کورٹ پر حملے کی کوششیں جاری ہیں ماضی میں بہت سے ججز آروز بھی رہ چکے ہیں عمران کان کی ریٹائر ججز سے ملاقات میں گفتگو کہا ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں رہی فستائیت کی طرف بڑھ رہے ہیں کانکنان سوشل میڈیا ورکرز کو گھروں میں گھس کر دھمکایا جاتا ہے عدالتی صلاحات بل قومی اسمبلی سے منظور قائمہ کمیٹی ریپورٹ شیرمن محمود بشیر برٹ نے پیش کی محسن داور نے بل میں ترمین پیش کی سپیکر نے شیخ وار رائے شماری کے بعد منظوری دی بل کے مطابق اسفد نوٹس کی سماعت سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز کریں گے سوموٹو فیصلے پر تیس دن کے اندر اپیل دائل کی جا سکے گی جو چودہ روز کے اندر سماعت کے لئے مقرر کرنا ہوگی بل منظوری کے بعد نواز شیریف اور جہانگی ترین کے اپیل کا حق بھی مل گیا عدالتی صلاحات بل آج سینئر میں پیش کیا جائے گا اجلاس میں وزیر قانون سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایوان میں پیش کریں گے خصوصی تیارہ کوئچہ میں موجود تین سینئرز کو لینے پہنچ گیا عدلیہ پر حملہ ملک بھر کے بھکلا میدان میں آ گئے لاہور بھکلا کنونشن میں انتخابات وقت پر کرانی کے خرارداد منصور عدلیہ مخارف مہم کی مصمت خرارداد سپریم کورٹ بار کے صدر آبیز زبیری نے پڑھ کر سنائی خرارداد میں کہا گیا بھکلا آئین اور قانون کی بالدستی کے ساپ ہیں الیکشن کمیشن نوے دن میں انتخابات کرانے کے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کریں سپریم کورٹ بار کے صدر آبیز زبیری کہتے ہیں کہ الیکشن نوے دن میں نہیں ہوتے تو آج اکل پانچ اور نوے کی خلاف فرصی ہوگی صدر لاہور بار اشتیاق اے خان نے کہا کہ کالا کوچ پہنے والا ہر فرد آئین کا محافظ ہے حامد خان بولے کہ ملکی آئین بڑا واضح ہے کہ انتخابات نوے دن میں کرانا ہوتے ہیں بنچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس اور سینئر ججز کے پاس ہی رہے گا آسم نظیر تارر کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا قانون سازی سے ون بنچ شو کا خاتمہ ہوگا تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے عدالت سے آوازیں آگئیں خاجہ آصف نے کہا ایک شخص کی پاور کو تین ججز میں تقسیم کر رہے ہیں تین ججز کے فیصلے پر وضاحت کی ضرورت ہے قانون سازی کی ہر کوئی حمایت کر رہا ہے اپنے اختیار سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں عدالتی اصلاحاتی بل کی ٹائمنگ بہتر ہو سکتی ہیں بل کو ابھی نہیں دیکھا پڑھ کر منظوری دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کروں گا صدر مملکت آریف الوی کا انچرویو کہا الیکشن کے لیے کسی نے کہا سیکیورٹی نہیں دے سکتے کوئی فرڈ نہیں دے رہا اس وقت بہران کا سامنا ہے مصبت کردار ادا کرنا چاہتا حکومت کا موقف ہے بہران ہے انتقابات کے لیے پیسے نہیں دے سکتے پواہ چاہدری کی سپریم کورٹ کو تقسیمش کی مزامت کہا پوری قوم عدریہ کے ساتھ کھڑی ہے چیف چسٹس سے درخواست ہے سماس لائٹ دکھائیں شیخ رشید بولین ہے الیکشن سے پرار ہونے کے لیے آئے گیا یہ الیکشن لڑنے کے لیے عوام میں جانے کے قابل نہیں کسی صورت پر آر نہیں ہونے دیں گے آج اکتوبر کی جگہ آٹھ سپتمبر یا آٹھ اگست کیوں نہیں ہو سکتی آج اکتوبر کو کون سا جادو ہوگا جو سب ٹھیک ہو جائے گا چیف جسٹس عمرتہ بندیان کے الیکشن الٹوا میں ریمارکس جسٹس ایجاز احسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن شیع جولت ابدیل کر سکتا ہے تاریخ نہیں جسٹس منیب اکتر نے استفسار کیا کہ انتخابات میں چھ مہ کی تاخیر آئینی مدد کی خلاف ورسی نہیں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ حکومتی معاملت مل جائے تو تیس اپریل کو انتخابات کروا سکتے ہیں دو اسمیلیاں تحلیل ہیں الیکشن کمیشن خود کو آئینی ادارہ کہتا ہے شیڈول جاری کرتا ہے اور اچانک فیصلہ بدل دیتا ہے الیکشن الٹوا کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس منیب اکتر نے استفسار کیا الیکشن کمیشن نے فیصلے سے پہلے عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کے لئے تیار ہے معاملت چاہیے چیف جسٹس عمرتہ بندیان نے ریمارکس کیے 20 سال سے ملک میں دہشتگردی کا مسئلہ ہے صدر کو دہشتگردی کے حوالے سے نہ بتا کر حکومت نے حلطی کی چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار نہیں کازی فائز انسا نے اضافی نمبر سے متعلق کیس کا فیصلہ شاری کر دیا فیصلے میں کہا کہ رولز بنائے جانے تک 184 کے تمام کیسز کو روک دیا چاہے کازی فائز انسا کی سربراہی میں سپریم کورچ کے تین رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا سپریم کورٹ رولز میں چیف جسٹس کے اختیارات بازے ہیں پانچ رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ تین رکنی بینچ کے اکسیریتی فیصلے کے آڑے آ گیا سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ 26 اگر 2021 کو اصول تیہ کر چکا 2001 میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184 قیدہ ہے اگر خود نوٹس لینے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے خیبر پکتون خواہ میں انتخابات کی تاریخ کا معاملہ الیکشن کمیشن کا خیبر پکتون خواہ میں عام انتخابات آٹھ اکتوبر کو کرانے کا فیصلہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا گورنر خیبر پکتون خواہ کی جانب سے الیکشن کے لیے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے دی تھی سج پولنے سے باس نہیں آؤں گی عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا ماریم نواز کا خصور میں دعویٰ کہتی ہیں الیکشن ضرور ہوگا پہلے اس الیکشن کا فیصلہ ہوگا عمران خان سن لوٹ فارم تمہیں افتدار میں نہیں آنے دیکھیں چھاں پہ گرفتاریاں اور تشدد انسانی حقوق کی شدد خلاف پر سیاں تحریک انصاف نے ڈوزیر جاری کر دیا ڈوزیر کے مطابق بول نیوز کے اینکر عمران نیاز کو بار بار گرفتار کیا گیا سمی ابراہیم صدیق جان پر مقدمے ہوئے جمیل فاروقی پر تشدد کیا گیا بول نیوز کے کوچئر مین بھی گرفتار ہوئے جھوچے کیسز بنایا گئے فیبرہ نے لائسنس منصوب کیا چہباز گل کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک ہوا ڈوزیر میں آزم سواتی شیخ رشید حسان نیازی اور ازر مشوانی کا بھی واضح ذکر مفتاتے کا حصول غریب کی رسوائی اور تظلیل مزفرگڑھ میں آٹھا پوائنٹ پر روزے دار خواتین پر پولیس کی تھپڑوں کی بارش خصور میں انتظام اقرار پشاور میں میئر آفیس کے سامنے آٹھا نہ ملنے پر احتجاج ملتان مدنی چوک کے قریب دو پولیس اہلکاروں سمیت دس افراد زخمی بہاولپور میں بھگدر اسسسٹنٹ کمیشنر آپس سے باہر غریب روزے داروں پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش میاوالی میں آٹھے سے بھرے ڈالے پر دھاوا پول دیا گیا پاکستان کے ٹیم کے کوچنگ سٹاف کے نام فائنل ہو گئے میکی آرثر ٹیم ڈائریکٹر ہوں گے معاملات بھی دیپا گئے بکیاں سٹاف بھی غیر ملکی ہوگا نیا کوچنگ سٹاف نیوزیلینڈ سیرز میں اپنی زیمہ داریاں سنبھالے گا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی اور پانچ وانڈیب میچز پر مشتمل سے چودہ اپریل سے شروع ہو گئے اور ملک بھر میں بارشیں کراچے میں بادل برس پڑے فیصلہ باد ملتان میں بارش سے گرمی کم ہو گئی ملوچستان اور کے پی کے مختلف شہروں میں بادلوں کی ننگ نشیبی علاقے سے ریا برساتی نالوں میں دھوک جائے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بیٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے